بسم اللہ الرحمن الرحیم بھونا ہوا بیسن ہے ایک پھنٹا ہوا انڈا ہے چارہ دکوٹوی سبز میرچ ہے دھنیا پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے نمک ہے لال میرچ کا پاورڈر ہے کالی میرچ کا پاورڈر ہے اور حل دی تمام مسالہ جات حسب زائقہ اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم استعمال کریں گے آپ ہی اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں گے تو سب سے پہلے ایک بول لیں گے تو کیمہ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے سب سے پہلے اس میں بیسن ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس کے جو مسالہ جاتا ہے وہ سارے شامل کر دیں گے سبز میرچ وہ بھی ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے انڈا جو پھنڈا ہوا وہ ڈال دیں گے تو ان تمام چیزوں کو اب اچھی طرح ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں بیور تو اس کو اچھی طرح ہم نے گوندنا ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائے تمام چیزیں جو اس کے اندر مکس ہو جائیں تو کم کم داس سے پندرہ منٹ اس کو ہم اچھی طرح گوندیں گے اس کو یہ دیکھیں بیور چوتان سے پندرہ منٹ ہو چکے تھے وہ برطن چھوٹا تھا شیشے کا بول جاتا پھر یہ بڑے والے برطن میں لے کے میں نے اس کی اچھی طرح گوندہ اس کو یہ دیکھیں اب بہت زبادہ سے اس کی گندائی ہوگی ہے تو اب میں آپ اس کو کوفتے کہہ لیں انگلیش میں میٹ بالز کہتے ہیں وہ بنا گیا آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے ویورز آپ ہاتھ کو تھوڑا سا کوکنگ آئے لگا لیں گے تاکہ یہ چمٹے نہ ہمارے ہاتھ کے ساتھ ہوں تو اس طرح کر کے اس کو گول گول سے ہم نے اپنے سائز کے مطابق آپ پیڑے بنا لیں جتنی آپ کو سائز آپ کو پساند ہے سائز درمیانہ سے رکھیں یہ خوبصورت لگتا ہے آنے والے دلوں میں اس کے ساتھ ہم دو دنی ٹیسپیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کوفتہ بیانی بنائیں گے اس کی اور کوفتے کا سالن بنائیں گے جتنے کی اس طرح ہم سارے آہستہ آہستہ بنا لیں گے جلنے بی برد الحمدللہ کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو فرائی کریں گے کڑاہی کو میں نے چولے پھر اوپر چڑھا دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں جلنے بی برد بسم اللہ اور ہمارے ہم کرے گا اب ان کو فرائی کریں گے ہلکی آنچ پہ اپنے فرائی کرنے ہیں تاکہ یہ جلینا یہ نے بی برد الحمدللہ کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اسی طرح کر کے ہم باقی بھی آئیس سائزہ سارے فرائی کر لیں گے جلنے بی برد الحمدللہ کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اسی طرح ہم بنا کے اس کو فریج میں سٹور کر لیں گے جب آپ کا دل چاہے کسی بھی ڈش میں استعمال کرنے کے لئے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز میں اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ